پاکستانی شہریوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے جہاں پر پاکستانی شہریوں کے دس سال بعد قویت کے ویزے بحال کیے جا رہے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی قویت کے وزیر اعظم شیخ صباح خالد الحامد السباح سے ملاقات ہوئی اس اہم ترین ملاقات میں وزیر داخلہ نے قویتی وزیر اعظم کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا خصوصی مراسلہ بھی پیش کیا جبکہ پاکستانی ورکرز کو معاہدے کے مطابق قویتی ویزا جاری کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اس سے قبل کہ ہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے وزیر داخلہ شیخ رشید دورہ قویت پر ہیں جہاں انہوں نے قویت کے وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی ملاقات میں قویت کے وزیر داخلہ اور پاکستانی سفیر موجود تھے جہاں پاکستان قویت دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی قویتی وزیر اعظم سے ویزا بھالی پر بات چیت ہوئی وزیر داخلہ نے قویتی وزیر اعظم کو وزیر اعظم عمران خان کا خصوصی مراسلہ پیش کیا قویتی وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اس حوالے سے ملاقات میں اہم فیصلے کیے کہ دوہزار گیارہ سے بند پاکستانی شہریوں کے لیے قویتی ویزا کے بحالی پر بڑی پیشرفت ہوئی اور پاکستان اور قویت کے درمیان فیملی اور بزنس ویزا فوری بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستانی ورکرز کو معاہدے کے مطابق قویتی ویزا جاری کرنے کا فیصلہ ہوا ہے میڈیکل اور آئل فیلڈ میں ٹیکنیکل ویزے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی خلیج ممالک میں رہنے والے پاکستانی آن لائن ویزا لے کر اب قویت آسکیں گے ملاقات کے دوران قویتی وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پاکستان اور قویت کے درمیان تعلقات سات دہائیوں پر محیط ہیں اور پاکستان اور قویت کی عوام کے درمیان پیار اور اعتماد کا رشتہ ہے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے واضح کیا کہ پاکستان اور قویت کے درمیان تعلقات انتہائی دیرینہ ہیں اور مہامی تعلقات کی بنیاد محبت اور تعلق کے رشتے پر ہے اور تمام پاکستانی قویت کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی خاندانوں اور کاروباری طبقے کو قویتی ویزا بندش سے بے پناہ مسائل کا سامنا تھا پاکستانی لیبر کا قویت کی اولین ترقی میں اہم ترین کردار ہے اور ترجیحی بنیادوں پر قویت کی ترقی میں پاکستانی کوشش کر رہے ہیں اس دوران ورکرز ویزا بحال ہونے سے پاکستانیوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور کاروباری ویزا بحالی سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت بڑھے گی کاروباری ویزا سے تجارت بڑھے گی اور ورکرز ویزا سے پاکستانیوں کو قویت میں روزگار ملے گا میڈیکل اور آئیل فیلڈ میں ٹیکنیکل ویزے پر کوئی پابندی رہی ہوگی یہ بڑی پیس رفت سامنے آئی ہے اس کے لیے دفتر خارجہ اور سفیروں نے اہم ترین کوششیں کی تھی وہ بہتر ثابت ہوئی اور اب پاکستانیوں کو دوہزار گیانہ کے بعد تقریباً دس سال بعد ویزا سرویسز بحال کرنے کی یہ خبر بہت اہم ہے اگر آپ قویت سے ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں ہم یہ ویڈیوز بنائیں گے کہ کیسے ویزا اور جابز کے لیے اپلائی کریں تک تک کے لیے ہمیں سبسکرائب ضرور کیجئے